سبح کے پانے آٹھ بجے ہیں یہ سنوکا بروڈ گرسٹنگ کارپریشن کا بیدیش و بھاگ ہیں شتا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاص پروگرام ہونے والا ہے لیکن اب وہی وقت تو آ گیا ہے آپ جانتے ہیں کل بھارت کی چار مہمان ہمارے سٹیڈو میں آکے آئے ہیں اور جن کے بارے میں کل جوتی پر مر لیں آپ کو بہت سارے جان کری دی اور آج ان کے بارے میں اور جان کری میں دینے نہیں چاہتی ہے اسے میں نام سنتے ہیں ہم جانتے ہیں سارے شوتہ جگہ کے سب ان کو پہچانتے ہیں خاص طور سے یوگش جوشی صاحب آپ کے بارے میں آج کل شوتہ بہت جانتے ہیں اور کیلہ شکل جی آپ کے بارے میں بھی اور سیٹھے گریش بانکش پرار کیریٹ ورما پہلی بار ہم نے نام سن رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور آپ سب سٹیڈنگ کا آئے ہیں اور ہمارے سٹیڈو میں آکے بیٹھے ہیں اور سب سے پہلے آپ سب کا سواگت کرنا چاہتے ہیں اور ویسے تو کل کی پروگرام میں جو تنہیں بہت سارے باتیں آپ سے پوچھے اور آپ نے بہت ساری جان کر دی اور آج مجھے لگا ہے کہ آپ اپنے پسند کے گانے لکھے آئے ہیں بلکل گانوں یہ کس کے پسند کے ہیں ہم لوگوں نے آپس مسئلک کی ہیں گانے اور ہمیں امید ہے کہ وہ سب ہی شوتوں کو گانے پسند آئیں گے اور یہاں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ آج آپ جاکیسن جی کو یاد کر رہے ہیں تو بڑا اچھا لگا سنکی تھی آپ نے لیکن ویسے تو ایک گھنٹے کا پروگرام ہم نے آپ کے لئے رکھا اور اب بہت کم سمیمیں کئی گانے تو سنمانے ہیں تو آپ کی پسند کا پہلا گیک کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں لطا جی کا گیا ہوا گانا ہے اور جوتی کلش چھل کے ایک انڈین ٹیڈیشن کلچر سے بھی جڑا ہوا ہے اور یہ ہماری یوگیس جی کی پسند ہے وہ آپ کو جادہ انٹرکٹ ہوں گے اس گانے کے بارے میں چوتی کلش چھل کے جو گانا ہے یہ سپرسید سنگیتکار جنہوں نے پہلی تاریخ کا سنگیت دیا تھا ان کو کافی کم بتکیسمتی سے ہندی فلمز ملی ہے لیکن مراتھی کے وہ جانے مانے سنگیتکار تھے ان کا نام تھا سدھیر فڑکے جی لوگ بڑے پیار سے ان کو بابو جی کہہ کر پکارتے تھے اور میں خوش قسمت ہوں کہ بابو جی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے مجھے بابو جی ان کا کافی سہواس ملا ہے ان کی کافی گیت رچناؤں کو میں نے سنا ہے تو یہ پہلا گانا آپ کو سناتے ہیں بابو جی کر لے کے شکرہ یہ یوگیس جوشریس صحبان کی رشکرہ جی کی پسند پر یہ پہلا گانا سنی جو تھی کلش چلتے 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 کرتی جوٹی امرت تیسی منگل گھٹ دھل کے منگل گھٹ دھل کے جوٹی کرت دھل کے پات پات بیروہ ہری آلہ دھرتی کا مقب ہوا جانا سچ سپنے کنکے سچ سپنے کنکے جوٹی کرنے کنکے موشا نے آجل پھیلایا پھیلی چکتی شیطن چھایا نیچے آجل کے جوٹی کرنے کنکے جوٹی شودہ دھر دل گئیا نیل دھگل گھٹ دھل کے جوٹی شودہ دھر دل گئیا جوٹی کرنے کنکے جوٹی کرنے کنکے لنکا آئے ہیں اور لنکا کے بارے میں ہم کچھ نہ بولے یہ کچھ صحیح نہیں ہوگا آپ سبھی لوگوں کو ایک مراتھی گیت سنوانا چاہتے جو کہ نائنٹین سکسٹیز میں ایک مراتھی فلم میں سویمور زالے سیتے سے میں یہ گانا پبلش ہوا تھا ان کے بول لکھے ہے آزونک والمی کی گدی مادگولکر جی نے اس کا سنگیت دیا ہے وصن دیسائی جی نے جنہوں نے دعا کے بارہ ہاتھ گڈی یا تو گنج اٹھی شہنائی جیسے پچھروں کو سنگیت سے سبارا ہے اور اسے گایا ہے ساکشات پنڈت بھیمسین جوشی جی نے جن کو بھارت رتنا جو کی ہائیست سیویلین ٹائٹل ہے اسے گورنمنٹ آف انڈیا نے سممانت کیا ہے لنکہ آنے کے پہلے ہم نے یوگی جی سے ڈسکس کیا کہ کیوں نہ ہم کچھ رم نے سورگاہوں نے لنکہ رو نہیں سورگاہوں نے لنکہ جنہوں نے لنکہ جنہوں نے لنکہ جنہوں نے لنکہ جنہوں نے لنکہ equalises جنہوں نے لنکہ اور بے وยندوانی پ ڑکی جنہوں نے لنکہ جنہوں نے لنکہ جنہوں نے نقہ ایک جنہوں نے لنکہ جنہوں نے موسیقی موسیقی لچوی لنکا دو دی بھگینی لچوی لنکا موسیقی 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 مرٹ ہی گیت کا عاند آپ نے اٹھایا ہوگا کیونکہ ہم کو بھی پسند آیا کی ہمارے دیش کے بارے میں اگر کوئی خاص بات ہوتے تو ہم کو بہت اچھو لگتے ہیں اور ایک بات بتانا چاہتے ہوں یہ پروگرام سے باہر جوٹی میں یوکش جی کو گانے گاتے ہوئے سنا اور انہوں نے کہا ہوں کو اب بہت سرمہ گاتے ہیں اور خاص تو اسے کلاسیکل اور اگر ہو سکتا ہے کلاسیکل گانے ہمارے سامنے تو گائی بس یہی گانے کی دو پنگتیاں میں دوہراتا ہوں راو میری سوارگاہنے لنکا راو میری سوارگاہنے لنکا ہیچا کیرتی چا ساگر لہری ہیچا کیرتی چا ساگر لہری مادوی تیڈنکا راو میری سوارگاہنے لنکا ہیچا کیرتی چا ساگر لنکاہم یہ ہنڈول بہار اس راک پر آدھاریت رچنا ہے ایک سوال آپ سے پوچھ بھی جاتی ہوں آپ گائیت کیوں نہیں بنیتے ہیں اچھے گاتی تو میں نے اکیس سال تک شاستری سنگیت کنٹ سنگیت کا آدھین کیا ہے میرے گرو جی تھے ان کا نام تھا پنڈک جتینرہ بیشے کی کچھ اس وقت ستاروں نے ساتھ نہیں دیا اس لئے ٹاٹا ملنگا سمجھے تو بھی بھی آپ ستاریں آپ کو بلکل ساتھ دیں گے اور آپ بلکل آئیے اس پریٹ فارم کے اوپر ضرور تھوری کوشش کروں گا اب سمجھے لگ بک سات بچ کر ستان منٹ کا اور ریڈیو سیلون کی ایک روایت ہے کہ لاسٹ سونگ جو ہوتا ہے انتیم کانا پرانی فلموں کا وہ سیگل صاحب کی آواز میں ہوتا ہے کیونکہ سات بچ کر ستان منٹ پہ انہوں نے اپنی ساس چھوڑی تھی یہ کافی لوگوں کو پتا نہیں ہے اسی لئے وہ روایت آج ہم کنٹینیو رکھیں گے گانا آپ کے خدمت میں پیش کرے ہیں دو نینہ متوالے تیہارے ہم پر ظلم کرے جو نینہ متوالے تیہارے ہم پر ظلم کرے جو نینہ متوالے تیہارے ہم پر ظلم کرے نینہ متوالے تیہارے ہم پر ظلم کرے لینہ متوالے تیہارے لینہ متوالے تیہارے لینہ متوالے تیہارے ہم پر ظلم کرے ہم پر ظلم کرے تن تن کے چلائے پی نس نس میں نس نس میں اٹھائے پی تن تن کے چلائے پی نس نس میں اٹھائے پی مدوارے رشیرے نیچھوڑ پڑے نا تری نا تھیر دھرے جو نینہ متوالے تیہارے ہم پر ظلم کرے ہم پر ظلم کرے جب ہوتی ہو جب ہوتی ہو تم ہو سکھا من کی من کی بینا شکریہ صاحب کے ساتھ اس انٹرویو کا پہلا بھاگ ہم سباب کرنا چاہتے ہیں آپ میراش مت ہو جائے اور سارے آر بجیں ہم اس کا شش بھاگ آپ کو سبائیں گے